ویزے میں بھی بہت بہت سکیم ہوتے ہیں ویزا مل اسلام ایکم دوست کو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر اپنیز ہوں گے قطر آزاد ویزا جیسے کہتے ہیں فری لانسر ویزا کہتے ہیں وہ کہاں سے ملتا ہے جس کا میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ افیشل ہی طور پر ویزا موجود نہیں ہوتا بچ یہ پوسیبیلٹی کیسے ہے کہ کہاں سے ملتا ہے تو یہ میں آپ لوگ سا ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں افیشل ہی طور پر تو یہ ویزا اگلس نہیں کرتا مطلب کہ کچھ لوگ پرائیویٹ کمپنیز سے جسٹرشن کروا لیتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ویزا کا کچھ گوٹا ملتا ہے وہ کچھ کیترگریز کا گوٹا ہوتا ہے وہ پھر وہ ویزے سیل کرتے ہیں بٹ آپ پکستان یا نیپال یا بنگلہ دیشیا آوٹ آف قطر رہ کر اس کو حاصل ڈیریکٹ نہیں کر سکتے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے آفیسز بنائے ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کے فیس بک پیجز ہوتے ہیں یا پھر جیسے مجھ سے کوئی رافتہ کرے گا تو میں اس کا کوئی پاسپورٹ بغیرہ کسی آفیس ساتھ پہنچاؤں گا اور اس کا ویزا پروسس شروع ہوگا اس طرح کر کے ان سے آپ کو کونٹیکٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو جس طرح کمپنیز کا ویزا مطلب آن لائن اپلائی کریں کمپنیز میں سی وی پھر اس کو پاسپورٹ بھیجیں اور پھر وہ ویزا پروسس شروع کرتی ہے انٹرویوز لیتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا یہ اس طرح ایک ٹرس بیسٹ پہ ہوتا ہے کہ فاریل اپل آپ مجھ سے کوئی رافتہ کرتا ہے مجھے کہتا ہے شاہدی کے ازاد ویزا چاہیے اور اس کٹیگری درائیور سپروائزر اور فلاں کٹیگری کا چاہیے تو میں اس کے لیے کیا کروں گا کسی جانے والے کسی ٹرس ایجنٹ سے رافتہ کروں گا اسے کہوں گا کہ ایک ازاد ویزا مطلب کے ویزا چاہیے درائیور کہتا ہے کہ وہ ازاد نہیں ہوگا لیکن وہ درائیور کہتا ہے کہ نہیں کا ہوگا یا کسی بھی کہتا ہے کہ نہیں کا ہوگا بعد میں ہمیں این او سی مل جائے گی تو وہ اس مد میں وہ ازاد کہلایا جائے گا تو میں ہم سے رافتہ کروں گا ان کا پاسپورٹ اور کچھ ایڈوانس پیسے ان کو بھیجے جائیں گے تو وہ ویزا پروسس شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ جو میڈیکل ہوگا وہ آپ کو بھیجیں گے آپ خود ادھر کی میڈیکل کروائیں گے اور میڈیکل ریپورٹ کیو بھیجے گی اور اس کے بعد پھر اپنا آپ ویزا پروسس جو ہے آن لائن کو چیک کرنا شروع کر دیں گے اور وہ تقریبا جب تک پرنٹ نہیں ہوتا تب تک وہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ویزا جب آ جاتا ہے تو ویزا وہ آپ لوگوں کو پاکستان اس بھی کنٹری میں بھیجنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں پھر آپ اس ویزے کو پروٹیکٹر کرواتے ہیں اور اپنا جو ٹکٹ لے کر قطر آ جاتے ہیں دبئی آ جاتے ہیں سعودیہ آ جاتے ہیں یہ گلپ کنٹریز میں اسی طرح تمام پروسیجر یہ ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن میں تھوڑی فرق ہوگا اور تھوڑے سے پروسیجر میں فرق ہوگا لیکن یہ جو تھیم ہے اس چیز کا وہ اسی طرح کام کرتا ہے کہ آپ کو فیزیکلی کسی پولیگ سے رابطہ کنار پڑتا ہے آزاد ویزے کے لیے ایس اچ کمپنی کے طرح آپ یہ کام نہیں کرتا سو آپ کو انگیزی کسی پیج پہ جا کر رابطہ کنار پڑے گا کہ ہمیں ویزا چاہیے سو وہ اگر ٹرسٹ ہیں اس ویزے میں بھی بہت بہت سکیم ہوتے ہیں ویزا مل جاتا ہے بعد میں ری نیوول کا بہت آبس بڑا مسئلہ بن جاتا ہے سو بی سیف جب بھی آئیں اپنا جو سوچ سمجھ کے قدم رکھیں اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو کیونکہ پاکستان میں تو بہت حالات پر آئیں اور بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں تو دیکھیں سوچ سمجھ کر جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کی کیجئے خدا حافظ